رسولِ محمود صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے ہمارے دنوں کو مردتا ہوں ہمیں اپنی آدمی شایست آباد کی ہر مسکت کی بردن جس کو دنیا گار کرتی ہے کہ ہر مسکت والے کے دل میں جس کی محبت ہے جس کو دنیا صفیرِ حمل کہتی ہے ہر مسکت والے جس کو اپنا حال میں دین کہتے ہیں ہمیں اپنی آدمی آدمی اطاعت دیکھتا ہوں اپنے والد مدرم صادت مولانا حساب وآلہ وسلم اپنی آدمی جس شئیم یہ تھوڑا سا نظم کا مسئلہ ہے انتظام کا یہ جو ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں علی اٹھو ادھر تشریف لے جاؤ یہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ادھر آجاو ادھر ادھر نہ جاؤ ادھر کچھ آجاو ادھر جاؤ ہمارے پڑھنے چلو آو آو شابہ شکر آجاو آجاو ہمارے مدرسے کے جو بچے ادھر بیٹھے ہیں کسی مدرسے کے ہیں چار مدرسوں میں سے وہاں تشریف لے جائیں حسن تم بیٹھ جاؤ تم تک پڑھ کر فارغ ہو چکے ہو نا بیٹھو جو اب پڑھ رہے ہیں اس حال میں ان سے وہ ہمارے شگرت ہیں ہمارے طالب علم ہیں یہ جو جگہ خالی کروائی گئی ہے یہ آپ حضرات کے لئے کروائی ذرا آگے تشریف لے ہیں کیونکہ ساتھی آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں آگے جگہ خالی پڑی ہے پیچھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جگہ یہاں نہیں ہے اور یہ جو آپ ایک قدم بھی ہلتے ہیں تو آپ کس کی طرف جا رہے ہیں آپ دین کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کا ایک قدم بھی بڑا قیمتی ہے جو آدمی گھر سے نیت کر کے چلے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں اس کو ہر قدم پر سواب ملتا ہے اور آپ دین کے لئے آگے ہوں گے تو تھوڑا سا جو ہلنا ہے کہتے ہیں حرکت میں برکت تو انشاءاللہ اس میں باقی ساتھیوں کو بڑا سکون رہے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلات والسلام ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ومن Their enjoy Continuity ملتا ہے رنح ضروری آل سیدنا و بولانا محمد و بارک و سلم اما بعض فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر الله صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولوهن نبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے سجود سجدے کی جمع ہے سجود فرض ہے اظہار بندگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کوئی کسی کے لیے اور کوئی کسی کے لیے مگر حضور کی ذات ہے سبی کے لیے سبحان ربکا رب العزت عما یسیفون وسلام حل مرسلین والحمد للہ رب العالمین سب حضرات درود پاک پڑھلو جڑا مرضی پڑھلو کھلی چھٹی ہے اپنا پنا پڑھلو اپنی جماعت در پڑھلو پھرکی در پڑھلو جڑا مرضی پڑھلو درود پاک پڑھلو میرے محترم مزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو قابل سد احترام میری مہو افرخنو اَلْحَمْدُ لِلَّهُ سُمَّ اَلْحَمْدُ لِلَّهُ پچیس رمضان المبارک ویسے ہونچھ بھی ہو چکے ہیں مغرب تو بات ڈیٹ بدل جانے ہیں جڑے چاند مہینے نے اسلامی مہینے نے یہ مغرب تو بدل دیں مغرب بیڑے چاند نظر آ گیا مغرب بیڑے چاند نظر آ گیا عید شروع رمضان مکھ گیا مغرب تو چینج ہندی ہے ترتیج ہندی ہے تاریخ مغرب تو پہلا پچی رمضان سی مغرب تو بعد چھبی رمضان شروع ہو گیا چھبیس رمضان مبارک چودہ سو پینتی ہجنی چوبی جولائی سن دو ہزار چودہ بروز جنرات باد از نمازِ عشاء مدرسہ اوگئی بن کار شاخ نمبر دو چوہڑ ماجرہ اور ادہ ہون سرکاری نام غلام دا باد نمبر ایک حیصلہ باد ایک پروگرام مختصر ہے مختصر ہی انشاءاللہ رہے گا کیونکہ تسیح حضرات نے اگلے دن کامکار بھی کرنا ہے کاروبار بھی کرنا ہے اور بھی مسروفیات میں سانو مولویانو تاں بھاوہ ٹائم ہوندہ ساندہ سیدہ مرضی جاگ جائیے اس کر کے توڑے کو توڑے وقت توڑے اپنے حالات دے مطابق ہوندہ ہے اس کر کے میں نو ادہ بہت فکر ہوندہ ہے جڑے ساڑے بندے مونڈے پھنڈے نے انہا نو فکر ہوندہ ہے بھی ساری ناات ننگ جائیتے چاہیے میں نو فکر ہوندہ ہے بھی جڑے بندے نے اگلے سال بھی ہون جو بھی رہ جانتے چاہے کیون جدہ تسی ایک دفعہ تنگ کر دینا کسے من او فر کرنا نو اتھی لائے دونے کی کرنا ہے اس کر کے بروگرام انشاءاللہ مختصر ہوئے گا میری کوشش ہوئے گی کہ میں بہت تھوڑے جب وقت جاپنی گلوں مکمل کرنا ہوں الحمدللہ اتھے نماز ترابید اندر قرآن پاک مکمل ہوئے ہر سال جائزہ لیا جاندہ ہے پڑاہی دے وچ کی خامنی ہیں نمازاج کی خامنی ہیں ساتھی جڑے تھے ہوندے نے اونا نو کی تکالیف نے اونا نو کتنا ختم کیتا جا سکتا ہے کتنا بہتر کیتا جا سکتا ہے پشلے سالہ ناروں ہوند تک دس سفر بہتری والروادہ وہاں ہیں الحمدللہ انشاءاللہ مالک نے زندگی رکھی تے توفیق عطا فرمائے کیونکہ اندھی توفیق تو بغیر کچھ نہیں ہونا ہے انہیں توفیق دیتی تے انشاءاللہ آئندہ سالہ جڑے بچے تھے قرآن پڑھتے نے اونا دی پڑھائیچ بھی اے تھے جڑا نماز دا سسٹر میں ادھے اندر بھی اے تھے جڑی تراویئے ادھے اندر بھی انشاءاللہ اے بہتر تو بہتر دی طرف سفر چلنا رہے گا جنہاں لوکاں نے تراویئاں پڑھیاں پڑھائیاں سنیاں بہت خوش قسمت لوگ نے انہ دی نسبت قرآن دنال جڑ گئی پورا مہینے سال گیارہ مہینے تسیے کبھو نا پہ تسیے پورا قرآن سن لاؤ تک کسے عالم دین مقاری حافظ انہوں کو جی پورا قرآن ایتھے بیٹھ کے میں انہوں سنایا کر تک کوئی نہیں تیار ہونا وہ کہے گا فیس دسو کنی ہونا میں جو تو اڈے کار آنواں یا مسید تے بہ کے سناواں پیسے کنی دو وہ تو اڈے نڑ پیسے تیہ کرے گا پھر تو انہوں کو قرآن پر ٹریویشن دیتا اور تے سنائے گا اے مہینہ مالک نے سیزن دا بناتا رمضان شریف دا اے ہون تو اڈے تے گال ہے ایتھے دا سننے آؤتھے دا سننے آؤتھے دا سننے آؤتھ جیڑا تو انہوں چنگا لگتے جی دی آواز تو انہوں پسند ہے جی دی ترز تو انہوں پسند ہے جی دا انداز تو انہوں پسند ہے تے ہزار دو ہزار سینکڑے دی نہیں گال ہے چھے کروڑ حافظ قرآن قرآن دنیا سنا رہے ہیں چھے کروڑ اور اے رپورٹ مسلمان ملک دی نہیں اے امریکی رپورٹ ہے کہ دنیا چھے کروڑ تو زیادہ حافظ قرآن نے اے اے اہو نے تا جی دی وجہ نہ سروے کر آیا ہے اے اہو دا مسئلہ ہے اہو تا چوندہ بھی انہا دا مککو کی میں ٹھپڑا حافظہ دا یہ سروے انہیں تاں کر آیا ہے لیکن اے سروے سروے یہ سارے نظام اے دنیا دی کسے کتاب واسطے چل دینے نہ راپ واسطے کوئی سروے چل سکتا ہے نہ اوڈی کتاب واسطے کوئی سروے چل سکتا ہے کہ وہ آج تک جاری ہے قیامت تک جاری رہی ہے الحمدللہ خوش قسمتی ہے جیڑے لوگوں نے قرآن سن لیا رہا ہے مہینہ صرف ایک رہا تھا تو ہم سننا سن لو جتھے مرضی کھڑ کے سن لو جیڑی مرضی مسجد جا کے سن لو ہر چگہ تے اللہ دا قرآن چل کے قرآن پاک تے پہنچ کچھ لکھیا گیا ہے کیا گیا ہے تقریران میں بیانات میں میں ادھے وچھو صرف ایک ایس طرح دا واقعہ توڑے سامنے عرض کر رہا ہے اگر میں اے تو انگل کھاں کہ تسی اپنی زندگی نو پچھے نو چاہتی مارو تسی یہ واقعہ نہ پڑے ہیں نہ سنے ہیں علامات یہیں تقریران سنی ہیں تسی بہت جگہ تے سنی ہیں لیکن اگر میں کہہ دوں ہوں کہ اے واقعہ تسی نہ آج تک پڑے ہیں تے نہ سنے ہیں تے اے گال شاید چھوٹنا ہو رہے ہیں شاید کیوں دعوت اللہ دی ذات کر سکتی ہے بندے نے کی کرنا ہے بندے دا علم مختصر ہے اللہ کہہ دے کہ اے اتنا پھر او ادھائیں ہیں اسی اے کہہ سکتے ہیں بھی ہاں اتنا ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ بھی ہوئے کوئی بندہ توڑے چھو اتنا دا بھی ہوئے مطالعہ والا جڑا کہو ہے ہاں جی میں یہ واقعہ پڑے ہوئے ہیں یا میں سنیاں فلانی جگہ تے اس کر کے میں کہا بھی ہو سکتا ہے کہ توڑے چھو کسے نے نہ سنیاں ہو سکتا ہے نہ پڑے ہوئے نہ سنیاں ہوئے ہیں پاکستان بندن تو پہلے چھاپا کھانے جڑے ہوں پریس کہنے نے اے بہت تھوڑے ہوں دے سی تے بڑے پرانے ڈزین نہ دے سی اوہ بڑیاں جی وہ غریم شکل نہ دے ہوں دے سی بڑا ہو چکے چل کرنی پہن دی سی تاں جا کے کوئی ورکا کو کاغذ چھک دا سی تے جیڑے دو چھاپا کھانے پاکستان انڈیا بھنگلہ دیش دے وچ پورے اس انڈیا اور ہندج مشہور سی اوہ بیچ ایک چھاپا کھانا کتابہ چھاپ دا سی سکولہ دیاں دنیاں دیاں ایک چھاپا کھانا قرآن چھاپ دا سی انہیں یہ ٹھیکا لیا سی بھی قرآن دے ترجمے قرآن پاک ہوئیے وہ تے رابد رنگ دونوں چھاپا کھانے ہندوان دے سی کتابہ چھاپن والا بھی مالک ہندو اوہ دا نام سی اتر چاند اور جیڑا قرآن پاک دا چھاپے کھانے دا مالک سی اوہ بھی ہندو اور اوہ ہندوان دا مذہبی رہنما جنہوں پندت کہنے نے پندت نال کشور اوہ دا نام سی اوہ دا اوہ مالک سی ایس تو اگلی گل اوہ ہندو ہو کے چاہی دا تے سینا بھی اوہ پروان ہی نہ کر دا قرآن پاک دی میں میری گڑے کتاب ہے میں نوکڑے دنال آدھ بہترام ہے لیکن اوہ نے اصول کی بنائے پہلا تھا اوہ نے پوری انڈیا دے بیچے اے شورت کرائی اخباروں کی بیان دیتے کہ جیڑا بہت تکڑا حافظ ہے جنہوں قرآن پاک بہت یاد ہے میں انہوں ملازم رکھنا چاہنا ہو میرے نہ رابطے کروں کیوں قرآن چھاپ کے اندھے جو دیکھنا بھی کوئی گلتی تا نہیں رہ گی زبرزیل دی تے جیڑے پندے نو آپ ہی پر لیا ہو گئے یہ سپرزیل دی گلتی کتاں کٹے ہیں تے اوہ نے کسی نے کان دے بے چکیا کہ پندت ساب تسی کہنے ہوں بھی تکڑے حافظ چاہی دے نے تکڑے ہیں دی فیس بھی تکڑیوں نہیں ہیں ایمی نا پلے کھے جلے گا یہ گل چوٹا کا غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے تو سی بڑڈا تکڑا مولوی سنجھو فیس بھی یادار بھی ہے اور دو بھی تکڑا سنجھو فیس تھی یادار بھی ہے اور دو بھی تکڑا سنجھو فیس ہٹھ ہزار بھی ہے میرے ورگا سنجھو فیس بھی لیلہ ایز کر کے بھائی جٹا تکڑا سنجھو کہ انہیں تکڑا فیس دینی پہنی ہیں تو انہیں کہا جناب فیس تکڑی لگنی ہیں پھر انہیں تنخواہ چندیزیں نہیں پہنی ہیں انہیں کہا دیکھو میں بے شک ان دوں ہاں لیکن یہ مسلمانہ دی مذہبی کتاب ہے اے دے ویچ زبر زیر دا فرق مسلمانہ نے برداشت نہیں کرنا تو میں رین کیوں دے ویچ میرا یہ فرضہ جب میں کتاب چھاپ رہا ہے میں یہ دے بھائی مانی نہ ہون دے واں میں یہ کتاب بلکل صحیح صحیح چھاپا تو پندت نول کشور نے پورے ملک چو تکڑے حافظہ دی جماعت کٹھی کی تھی اور انہوں نے بہت عالی ترین تنخواہ مقرر کی تھی اس زمانے سے بہترین تنخواہ رکھی تھوڑا مٹھا بہتے تھوڑا مٹھا بہتا گوڑ پہ ہوتے تھے بہتا مٹھا ہونے جدو ہنسی کاری رکھن پہ ہونے ہیں استاد ہنسی کہنا تھوڑی تنخواہ لاؤنا چاہیے کہ ہونے پھر کرنا گیا سوٹی کھڑک ہوئی یا نہیں ہے پس پٹی دوتے ہوڑوں ہنے کرنا گیا مینے تو بات پہلے لے کرے گا نہیں بھائی جدو تسی میری بندہ رکھو گے پھر اب یہ تعلیم دا میریار بنے گا سکول بات سے لگ دے نہیں میں ماسٹر کیڑا چنگ ہے ٹویشن کتھے چنگی ہے اگلے کہیں دے جی تین ہزار ٹویشن دے لیندے اگلے کہنا دے ہو کام ٹھیک ہے پھر آؤ ایدہ ہونے قرآن اور اے پاس سے بھی کام ہو گیا ہے پھر اے تھوڑیاں فیصہ دے کام نہیں ہو چلنا اے فیصہ تکڑیاں تھی کام چل دے تے پندت نال کشور نے بہترین جماعت ترتیب دیتی انہوں کیا بھی جدو قرآن پاک چھپنا ہے او دے تو بعد ایک ایک قرآن پاک تو سی لینے او سارے قرآن تو اڈے کولو نظرہ جو گزرنے چاہیے دینے تے جتھے زبر زیر دی چھاپے کھانے چاہیے گلتی آگئی ہے کوئی لفظ لکھن چو رہ گیا ہے کوئی مسنگ ہو گئی ہے تو سی اپنے کلم دے نالو ٹھیک کر دے کرو تے جس تاج کمپنی بات دی پیدا وار ہے اے ہوندی نہیں اے اس ویلے نہیں سیمدی تاج کمپنی تاج کمپنی بات دی پیدا وار ہے اوستو پہلا پندت نال کشور دا قرآن دے او تے پریس لکھے آندا سی کہ اے ہے پریس پندت نال کشور تے سمجھا جاندہ سی کہ بلکل بھائی اکھا بند کر کے قرآن لے لو گی تے یہ غلطی نہیں ہو لی اے دا جب بہت کٹ غلطی ہوئے گی کیونکہ او دا میار بہت بلند تے پورے انڈیا دے اندر پاکستان اس ویلے بڑھی ہیں ہی نہیں سی پاکستان بنگلہ دیش انڈیا او دا قرآن پاک میار دا سمجھا جاندہ سی جو میں تُسی آج کہنے ہو بھی چیز لے ہو یار جپان دی اگلا کہن دا یہ دی گرنٹی کوئی نہیں تُسی کہنے ہو نا سی او کہن دا آپ پاکستان دی ہے ایک سال دی گرنٹی ہے تُسی کہنے نہیں لین او کہنے ہو جپان والی دی قیمت دو ہزار پاکستان دی ملے گی پانچ سو دی تُسی کہنے ہو نہیں لین دو ہزار لے تو چیز جپان دی دے کیوں تو انہوں کو دیتے اعتماد ہے تے پندت نال کے شور دے پرستے ایس انڈیا دے اندر انہیں واع اعتماد کیتا جاندہ سی تے پندت نال کے شور نے ایک اصول بنایا انہوں نے کہا کاغذ کتھوں دی انہیں انہوں نے کہا جی آس گٹو انہیں انہوں نے کہا رکھیا کتھے جانے ہیں انہوں نے کہا جی ایس جگہ تے رکھیا جانے ہیں انہوں نے کہا ایتھو چوک کے پھر کس طرح چھپے کھانے دے انہیں انہوں نے کہا جی ایس رستے تو انہیں انہوں نے کہا چھپن تو بعد پھر کتھے رکھنے ہیں اگر جی پھر ایس جگہ تے رکھنے ہیں مینجر صاحب نے پوچھیا بھی ایتے رکھن تو بات پھیر کی کرنا ہے انہیں کہا جی پھر جلد مندی ہونا ہے انہیں کہا پھر اس تو بات کی ہونا ہے انہیں کہا ایتا ایڈٹ ہوئے گا انہوں پڑھے آ جائے گا اور انہوں پڑھن تو بات نہیں ہے غلطیاں ٹھیک کیتیاں جان گیاں انہیں کہا پھر کتے رکھے آ جائے گا انہیں کہا جی پھر آؤ اس کمرک رکھے آ جائے گا انہیں کہا پھر اتھو کی ہونا ہے اوہ نے کہا اوہ تو سیل شروع ہو جائے گی اوہ تو اگے فروہد کیتا جائے گا اوہ نے کہا جتھوں تک پرسدہ رستہ ہے ایتھوں تک کوئی کتا ہی ہو جائے تھے برداشت ہے جدوں قرآن پاک ایس مشین تے چڑ جائے چھپ جائے ایتھوں بعد ایستو اگے آو تھے وکڑ تک جتی پون دی اجازت پڑی بھی ایک پندت کہہ رہے ہیں اوہ تو تک جتی نہیں پہنی یہ نہ کم رہے ہیں جینے ہونے جتی پار اتار کے ہونے جتی یہ تھے اندر نہیں آئے گی اے پندت کہہ رہے ہیں جتے قرآن پاک دا عمل ہے جتی اندر نہیں ہونے پندت جتی خود بار لاکے ہونے مالک پریس تے اوہ س زمانے دا چھوٹو چاندے کے بہت بڑا سیکٹری سیپ گورنر ٹیپ تے پہنچیا بندہ گورنر سطح تک پہنچا ناڑا چھوٹو رام انہوں نے کہا میں تو اڑا چھاپا کھانا دیکھنا چاہنا کیوں بھے یاری چھاپا کھانا انہوں نے کہا میں تو اڑا چھاپا کھانا دیکھنا چاہنا تے پندت صاحب نے کہا دیکھن واسطے ضرور آؤ ویلکم کرانگی لیکن اوہ دے وچ دو اسے نے ایک جگہ تے جتی پائی جا سکتی ہے اوہ ایک جگہ ایسی ہے جتو آگے آج تک اسی جتی پاگے کسے انہوں نہیں گزرن دیتا تے جناب سیکٹری صاحب وہ تھے جتی لا کے اگے جانا پہنے ہیں تے اوہ سیکٹری کسے زبان نے دے سیکٹری ہوں دے سی ہونتا ہے زلالت ہے جنہی ملازمت ہے گورنمنٹ ہونتا ہے چڑکیں بڑھیاں پہنے دی ہیں زلالت ہے اوہ سویلے بڑا پاورفل بندہ سمجھے جاندر سی انہوں نے کہا سیکٹری صاحب ایک تھو تک جتی پا سکو گے اگے جتی لا کے تسی وزٹ کر سکتے جو تسی کرنا ہوئے جے تسی جتی نہیں لانی تھی جسی وزٹ نہیں کرنے دینا جے تسی اگے وزٹ کرنا تے جتی اتار نہیں پہوے گی تے چھوٹو رام نے کیا جتے ساری دنیا جتی لا دن دیئے میرے لانچ کی ہر جوڑے کرنے میں بھی لا دنیا ہونے وزٹ منظور کر لیا وزٹ تے آیا بہت بڑے افسر نے جتی اتار دیتی چھاپا کھانے دے اندر جتی ہونے نہیں جان دیتے جتے جتے تے تک اللہ دے قرآن دا تعلق اور ربط سی اے سی عدب ہندو دا مسلمان کی کر رہے ہیں اے ساڑے چونک چھمب ہے اے دے ہوتے بورا رٹک رہے ہیں مسلمان ہے کر رہے ہیں مسلمان ہے کر رہے ہیں کلمہ پڑھنا لے ہو جگہ جگہ تے قرآن پاک دے لفظ تکڑے تو ان رستیں مل رہے ہیں جنہ دے قرآن لیایتہ لکھی ہیں اشتہار نے اخبار دے کاغذ نے اسی قرآن لے اے کر رہے ہیں اور ہندو اے کر رہے ہیں اے گل اے رہے ہیں نہیں اصل گل اس تو اگلی ہے جنہی میں بیان کرنا چاہنا ہے ہر بندے تے وہ ٹائم ہونا اور آندہ ہے ہر جہان نے موت کا مزا چکنا ہے ہر جاندار میرانیس کہندہ ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل رہے کون رہے گا میرانیس دا جوان پتر فوت ہویا مسلکنوں شیعہ سی میرانیس اور مرسیہ دا بادشاہ سی جنہیں مرسیہ شیعہ حضرات پڑھ دینے اور سارے میرانیس دینے اس تو باد باقی دنیا چاہے نے تے میرانیس اوہ دا جوان پتر فوت ہو گیا جنہیں غم حسین نو بیان کیتا ہے اپنے پتر دا نہیں سی ہونا ہے کہ ہم غم بیان کرنا ہے اوہ نے پھر غم بیان کیتا ہے اوہ دے بطی تیتی شیعہ نے اوہ دا آخری شیعہ یہ ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا آخر پندت نال کی شورتے بھی او وقت آیا آنا ہی آنا سی لیکن پاکستان بن گیا سن انیس سو اکوین جا دا واقع ہے جدا پاکستان بنیا تے ایتھوں لاہور جو نے اپنا چھاپا کھانا چوک کے جاندہ فیصلہ کر دیتا لاہوری کہن لگے نا پندت جی اسی نہیں جان دینا تو اڈے ورگا تا سنو لبنہ ہی نہیں آج مسلمان تا قرآن دی بے ادوی کردہ نظر آئے گا پر اسی تو اڈے ورگا تا کسی جگہ تے نہیں ویکھیا تو اڈی جگہ تے جتے قرآن پہنے اگے فروخت ہو رہنے رہنے کے لئے جتے 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 جگہ دیکھان ہے مسلمان بیج دے رہنے کے لئے جتے جتے بے دیکھے لے جتے بے دیں رہنے کے لئے جتے پندت جی اسی تو ہنوں نہیں جان دنہیں آنے کہ ایتھا مسلمان اینہ تمابدھا اجدھڑ کے ادھرنو ہونے ہیں اسی ادھر نو جانا ہے گا ریک ہم کرنا کی ہے سارے تو اسی دوچے ہو نہیں حیث ہم کرنا کو رکھئے کرنا ہم ساری دے ہیں ہندوہ 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 اس کرنے میں جانایا ہوں انہوں نے کہا جا جانا ہے پھر سرہاد تک جو پاکستان دی او تو تک تو اڈے پتر تیہاں سمان اے ساڈی ذمہ داری ہے اگے تسی جانا وہ توڑا کم گیا تے مسلمانہ نے بڑے اعزاز دے نا اس پندت نول کے شور نو بماؤ دے سازو سمارو بال بچے پاکستان دی سر حد تک انو پہنچا ہے کوئی انگلی نہیں چکن دیتی کسے نو نظر نہیں چکن دیتی کسے نو انہ نو اوف نہیں کہن دیتی او در چلے گئے دیلی دے اندر جا کے انہیں اپنا چھاپا کھانا لگاتا تے او تھے جانا جا کے انہیں ایس طریقے نا عدب کیتا قرآن دا تے جمیں لہوریان دے اندر او دی بڑی اچھی ہوا ہوئی تے دیلی دے اندر بھی مسلمانہ نے کہا یار اے کوئی ہندو ہے مسلمانہ نا بھی بہت قرآن دا عدب کر رہے ہیں تے مسلمانہ جبھی او دا نام بہت سونے لفظان دے نال چل پہ ہے گالا چل دی چل دی مولویاں چا تے کئی مولویاں نو تے راب والو ہی نفرت ملی ہوندی ہے او گالی نفرت دی اندازی نفرت دا انہوں نے کون دا سلام بھی کبھے او پہلا سوچ دے یا بھی جواب بھی دینا کنی دینا تے کئی ایتاں دے نہیں ہوندے ہوکن دے نہیں یار جے کوئی نیڑے آوگا تے اللہ دا دین سنوں گا تے کلمہ بڑھوگا تے دے لی دے جامعہ مسجد دا جڑا خطیب اور امام سی انہوں پتہ لگیا بھی نال کے شور ہندووں کے بڑھائی عدب کردہ قرآن امام مسجد دے لی جامعہ مسجد کہنے لگے بھی میں او دے کل جایا کرنا جدوں ٹائم ملنا انہوں نے آن جان کر لیا تے نال کے شور تے امام مسجد جامعہ مسجد دے لی دے امام آپس دونوں یار ہو گئے آنا جانا ہو گیا کدھے انہوں کو چاہ پین کدھے انہوں کو چاہ پین گال چل دی رہی تے نال کے شور دنیا تو رخصت ہو گیا تے ہندو کہن اسی انہوں ساڑنا ایدی سواب بنوڑنی ہے کیونکہ انہوں نے مذہب چاہت دے ہی ہے کہ جڑی لاش ہے انہوں ساڑ دے ہو مسلمان کہن یار انہیں جدو ساڑنا ساڑنا ساڑے دل نے بڑا دوگڑا ہے ایک قرآن دا ادب بڑا کردہ سی بندہ ٹھیک ہے ہندو سی تو اڈے مذہب دا سی پر یہ ابھی انہوں جدو آگتا ہے ہی لاشنوں لگنی ہے کہ اگ ساڑے دلانہ بھی نالی لگنی ہے یار ایدہ کوئی حل کر لو ہندو نے کہا حل کی کر یہ ساڑے مذہب چھے ہے یہ کوچھ ہے یہ ساڑہ مذہب چھے ساڑنا ہے اوہ انہوں شمشان گاٹتے لے گئے اوہ دے علاقے دا جڑا سے شمشان گاٹ کہنے ہیں جنازگان اسی اپنے جتے جنازہ پڑھ دیں انہوں جنازگاہ کہنے ہیں جتے ہندو آخری نظام لے جاندے ہیں اپنا میتنوں اوہ انہوں شمشان گاٹ کہنے ہیں اوہ شمشان گاٹتے لے گئے تے اوہ جیڑی جگہ تے چبوترا بن کے جتے لکنا رکھ کے اوہ تے لاشن رکھ کے اگلوں دے سی لکنا رکھییاں چونکہ اسی بڑے مالدار جیڑا گریب ہے او دا اپنا نظام ہے امیر دا اپنا نظام ہے ساڑے جنازے ہیں جنیے فرق ہے امیر گریب دا جنازہ دس دا نہیں بھی گریب دا جا رہے ہیں اگکہ جنازگاہ دنے پتہ نہیں لگ دا بھی امیر دا جنازہ کے گریب دا ہے ایدنا ہی ہندوانچ بھی ایدنا ہی ہے گریب دے جنازے جدو لاش رکھی ہیں مٹری دا تیل سٹکے اللہ دے سپورت تے جیڑا امیر دا جنازہ جیڑا ہندرہ گاندی ساڑے آگیا ہے تے اور دیسی کے وہ سٹے آگیا ہے سندل دا تیل سٹے آگیا آلہ خوشبودار تیل سٹکے انہوں جلائے آگیا ہے اے دا ہی امیر غریب دا ادھر فرق ہے تے جیڑا غریب انہوں مٹری دا تیل سٹکے اللہ دے سپورت کر دن دے جیڑا امیر اندھا ہے وہ کاروالے جننی کے پاسلی چاہ دے ہون وہ جی چیز لے آکے انہوں سار دے چنانچہ اے امیر کار سی وہ سزا مانے چھاپا غانہ پاکستان دو چار بندے ہیں دا سی تے اے امیر خاندان سی انہوں نے کیا سی اپنے اپے واسطے بہت سونا نظام بناونا دیسی کے وہ سٹکے دن سارنا دیسی کے وہ لہن دا سوٹ دیتا تیلی لارینے پر اگ نہیں لگ رہی اے آن دی ریکارڈ کل کر رہے ہیں آن دی ریکارڈ ہے اہم ہی نہیں کل کر رہے ہیں میں مولوینے کرتی تھے لہتے سپورت ہے نام اے ہی جین گلنہ دا کچھی کوڑیاں دا کائیں لگ رہے ہیں آگ لارینے تیلی ایک جالی دو جالی تین جالی ہیں چار جالی ہیں پانچ جالی ہیں ٹاکی رکھی ہے اے کتا کاغذ رکھے اوہ ساڑ رہے ہیں کہ اوہ آگی نہیں پھڑ رہے ہیں لکڑ آگی نہیں پھڑ رہی ہیں تیلے لالے ہیں گل ایتھوں چل دی اگلے پینڈ اگلے پینڈ اگلے پینڈ ڈلی دے بہت ساری لاکج مشہور ہو گئی بھئی نال کے شور دی ارثی موجود ہے لاش موجود ہے پر آگ نہیں لگ رہی ہیں تے اوہ دیلی دے امام مسجد ختیم اوہنا نو پتہ لگیا ہے اوہنا نے جتی دیکھی نا کپڑا ویکھیا اوہ سے ویڑی ناسپ ہے زمانے چنگے سی گئی ہندو بھی ایک دوجیدہ لحاظ کر لیندے سی ہونتا مسلمان مسلمان دنی کرتا ہے پھرکہ بندی تے جماعت بندی نے اوہ حال کرتا مسلمانہ دک سلام لینی اوکھی کرتی جنازے پڑھنے اوکھے کرتے دکھ سکھ اوکھے کرتے اوہ امام مسجد ہوتا ہی نسے کوئی پروانہ کیتی بھی میری حالت کی ہے جدو آکے دیکھیا کوڑ سوا تیلیاں دیتا پہیئے کاغزاں دیتا پہیئے اوہ دی لکڑ لوگا نہیں لگ لے دے لی دے جامعہ مسجد دے خطیب انہوں نے کیا ہو ہندو پر آہو ایچھے بیٹھو اسی ملے داراں تو اٹھے مذہب تو اڈا تو اڈے ناڑا ساڑا ساڑے ناڑا اسی تو اڈے ہیں تو اسی ساڑے ہو ہم بتا نہیں جار تو اسی ملے دار ہو کوئی گھر نہیں پر ایک گھر سن لو اے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں انہوں جالن دی بجائے انہوں دفن کر دے ساڑی گل مانگ لو اسی منت کر دے ہیں تو اٹھے اسی مسلمان تو اٹھے منت کر دے ہیں کہ انہوں ساڑوں نا انہوں دفن کر دے ہو ہندو کہن لگے ساڑے مذہب چاہے او کہن لگے جے تو اڈے مذہب دے ویچے جلاش نو ساڑنا تے پھر ساڑے مذہب دے ویچے جیدہ قرآن نا تعلق ہوئے وہ سڑنا نہیں ہو انہیں سڑنا کوئی نہیں چاہے اے معاملہ تو اڈا دے ساڑا نہیں ہے گا اے معاملہ بن گیا ہے قرآن تے قرآن بھولے دے اس کر کے انہوں ہون اگ نہیں جے لگ سکتی میر بانی فرماؤن ساڑی منت مان لو انہوں دفن کر دے ہو نال کی شور نو اسے جگہ دے اسے میدان دے انہوں دفن کیتا انہوں ساڑیا نہیں گیا انہوں دفن کیتا دفن کر کے او دی اسے انداز دے انہوں در کبر بنائی گئی مڑ کے او دے وارسانے او دے اتے او مرید کا قیم کر دیتی او دے اتے دربار نما ایک گمبز بنا دیتا بلڈنگ قیم کر دیتی اور پھر او اس کبر تے ہندو جا کے اپنے مذہب دے مطابق ہے او دے جو کر دینے او نا دا مذہب ہے اور مسلمان کہندہ ہے ارش والے آ انہیں تیرے قرآن دا ادب کیتا زیاللہ اس ادب دا سلا انہوں دے چھٹی تے پاکستان دے ہون بھی بکے دے حیات نے زندہ نے جی سی یونیورسٹری دے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صاحب او کہندہ ہے انیس سو ستر چھ میں او اس جگہ تے جا کے آئیں کہندہ ہے میں دیکھیا ہے بھئی او او دا ایک مقبرہ جا بنے آئیں او دے ہندو بھی آرہے نے او اپنے مذہب دے مطابق کری جا رہے نے جو کوشو بھی کرنا ہے مسلمان بھی ہوتے حاضری دن دے نے انہوں جو سمجھوں دا اپنے مذہب دے مطابق کرتے کری جا رہے ہیں تے ایک گال دست دیتی اللہ دے قرآن نے بھئی جو قرآن نہ تعلق ہوئے تے دنیا دیاں کبھی رابنیوں لگن لیندہ مالک اتھے بھی بچا لیندہ میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا جہنم چھ نہیں جائے گا پھر میرے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے او اس زمانے دے مطابق میں سال دیتی مکہ شریف مدینہ شریف دا جیڑا ہو سویلے دا نظام سی فرمایا مسلمان ہو اگر کوئی کتاب کوئی شہ ہے تُسی چمڑے دے اندر لپیٹ دے ہو فرمایا چمڑے چلپیٹ کے انہوں اگدے ویچے سوٹ دے ہو فرمایا سر جائے گی صحابہ اکرام نے ارض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا پہلا پرت ہوئے گا او دیتے تا کوئی اشرات ہو جانگے جنیاں اگلیاں پرتانے جڑا چمڑا ہے اے جدو پرت در پرت پرت در پرت سکیا چمڑا بنیا ہوئے دینوں اگ نہیں جے پیندی محبوبہ ایتا نہیں سڑے گا فرمایا او چیز نہیں چلے گی فرمایا جدو تو آٹے اس دنیا دیا چمڑے دیا پرتانے اندر کوئی چیز رکھ کے سردتی جائے او نہیں سڑے گی تے پھر جیدے سینے دے اندر قرآن ہوئے گا یہی کہ میں سڑ جائے گا فرمایا جہنم جا محفوظ رہے گا اتنو بھی اگلی کل آپ نے اشاہ فرمائی بھئی داس بندے نال بھی لے جاؤ گا جینا تے جہنم فرض ہو گئی واجب ہو گئی پک جہنمی پرماننٹ پروانہ جاری ہو گیا بھی جہنمی نے تے جے حافظ قرآن کسے چاجہ حالدہ ہوئے گا وہ اتنے ہی نا پڑھ کے پلیا رہا ہوگی جے کسے چاجہ حالدہ ہوئے گا تے پھر ارش والے فرمالوش والا کہے گا دس بندے کانڈلا نال لے گا دس بندے وہ پھر نال لے کے جائے گا تے اس کر کے ساڑی نا ہونے ہی جاریاں بنا لو چنگے رہو گی دس بندے لے جائے گا حافظ قرآن ایک بندے نے میں نے پوچھیا سیال کو اٹھتا واقعہ ہے آج تو تیس سال پہلے میں نے کہنے لگیا بھی میں اپنی آخرت واسطے کی کروں انہوں نے دیکھو مولوی جلے ٹیپ دا ہوئے انہوں نے اتنا جواب دینا ہے اگر چاہو فرقے جماعتاں جب ساڑی فرقے دے مطابق اتنا کرنا ساڑی جماعت داخل ہو جا بس تو جنتی میں انہوں کیا بابا جی اسے قرآن دے حافظ نایاری لگا یاری لونی ہے یاری محبت اوہ آفر تو اڈے بگیر نہ روے تو سی اوڈے بگیر نہ روے کہنے پھر میں کہا جے وہ جنن چا گیا پھر نال تسی بھی چلے جو کہ جے وہ رہ گیا پھر ساری رہ گیا کیوں جس گڑی دے ڈرائیور ہی خراب ہو گیا پھر ساری گڑی ہی خراب ہو نہیں گڑی تا ہی چلی دے ڈرائیور ڈریک ہے سواریاں بشاک بے چکنے ہی آفد بیٹھے ہوں جے ڈرائیور دا موڑ نہیں دے اوہ نہیں چل دی یہاں بندے کہی جاندے ہیں چالی چلانا کنٹا ہو گیا ہون تے نویتے کلو تے نو کنٹا کھو ٹائمز آیا کرنا ہے تے جے وہ ڈرائیور دا مانا ٹھیک نہیں نا وہ ہلے دیا کنٹا سواریاں ہو رو تو چکونا چاہوں دا تے اوہ نہیں ہوں گڑی حق نہیں اے زکار کے میں کیا بھی جے وہ ننگیں آنا تھا تو ہنو بھی ننگ آئے گا تے آلمیں جڑا شہید ہے شہید اے بار لے بس او کنٹی مار دے جو شہید جڑا ہے اے سو بندہ نال دے جائے گا سو آدمی حدیث پاک دے بچہ ہوں گا بھئی شہید جدو آئے گا اللہ فرمانگا سو بندہ اپنے نال دے جائے گا حافظ قرآن واسطے دستہ لفظ ہے شہید واسطے سو دہ لفظ ہے ہون پاہی شہیدہنٹ بھی فرق پہا ہے جیتا جرنل زیاو لحک نے پٹھونوں لائے پھنسی تے پپل پارٹی آئے کہیں سی شہید ہے تے جڑے دوچے ہیں وہ کہیں سی نہیں تے جدن زیاو لحک تا مسئلہ بن گیا وہ تر اے کہتے سی شہید ہے پپل پارٹی آئے کہیں سی نہیں ہون ساڑے پھرکی ہیں جبھی یہ تہی ہیں جیڑے ایس پارٹی دے ایس پارٹی دے مار دن دے اوہ کہیں دے ساڑا شہید ہے جیڑے اوہ انہ دے مار دن دے اوہ کہیں دے ساڑا شہید ہے ایس کر کے میں کہنا ہوں نا ساری شہید ہے ماری جاؤ ایک دجھے دے بندے ساری شہید ہو ایس کر کے بڑی ظالم نے خطرناک چال چلی ہے کہ مسلمانہ چھ پھوٹ پاہ گئی ملکان چھ پھوٹ پہ گئی پھرکیاں چھ پھوٹ پہ گئی جماعتہ چھ پھوٹ پہ گئی برادریاں چھ پھوٹ پہ گئی برادری صرف برادری دے الگ الگ ہون دی وجہ نہیں کہ دجھے ماری جاؤ رہے ہیں جماعتہ فرکیں ماری جاؤ رہے ہیں اوہ اللہ دے بندے ہو تو سارے کلمہ پڑھ نہ لے ہو یہ ہو گئے تو یہ نماز دے تھوڑا جا فرق ہے یا کوئی مسئلہ دے فرق ہے مار دینا دجھے بندے ہو نہیں غلط ہے اللہ دے قرآن نے شاہ فرمایے سی والا تفر رکو فرقہ بندی نہ کرے ہو یہ قرآن دا آڈر سی قرآن فرقہ بندی نہ کرے ہو جیڑا مولوی فرقہ بندی کردائے قرآن دے آڈر نو چھٹ کے کردائے قرآن کہندہ ہے والا تنازہو تنازہ نہ کرے ہو چگڑے نہ کرے ہو جیڑا چگڑے آندے ویچاندائے راپدے قرآن نو چھٹ کے جاندہ پے آجے تے مسلمانہ نے الحمدللہ او تھے او بندہ انڈیا دے اندر تے شہید تو گال چلی زی بھائی سو بند شہید سو بندے نو بندہ میسیجی کری جا رہے ہیں ساڑھے مدل سے دو بیٹھا دنیا اللہ دا قرآن سن رہی ہو میسیج کری جا رہے ہیں اے موبیل نے قرآن دا مسجد دا تلیم دا ساری سکولہ دا کال جاندہ سب ستیاناز کرتا قرآن دا بھی ستیاناز کرتے اللہ اکبر یعنی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جراب سے کوئی ہور بندہ کرتا ہوندہ نا تا پھر سان دوک نہیں تھی ہونا اللہ اکبر سو بندہ شہید لے جائے گا سو بندہ نارد اس تو ایک اگلے درجے جو بھی ہے بندہ او کون عالم دین لے جائے گا دو سو ایچھے دو دو سو بندہ پیچھے جمع نہیں پڑھ دا بندہ ہوں تا پھر انہوں نارد لے جانا نہیں ہے گا یعنی جدہ دا نظام ہم مالک نے اگلے بھی ادھو نہیں رکھے ہمیں اے دے نارد بھی بندہ بہت دے ہیں پیچھے اس کر کے انہوں زیادہ دیتی ویلیو دو اے بندہ ہوں بہت ہوں سمال دا دنیا چا لوکوں نے سدھے راہ لوندائیں اس کر کے دو سو بندہ عالم دین جڑا ہے دو سو آدمی جنرد دیوچ لے کے لے اس کر کے حافظہ نارد کاریاں نارد یاریاں پڑھ لو ہون ٹیم ہے وقت ہے یہ تو انہوں حافظ کاری کا بھی نا بندہوں کو پھڑھ رہا ہو تو آو بندہ نو مار دیو اے نکل مندیو اے گلتو بچے ہو باقی یاریاں لاؤں داوتہ کرو آو جاؤں حاسہ بیار رکھو محبت بیار رکھو کیوں تسی جیل سے چل جانا پیش لینے ادھا مر جانا جنہوں ماریاں ہوئی مر گیا آج جنہوں نے ماریاں ہوئی مر گئے دونے مصیبت ہوئے اللہ دا قرآن شاہ فرماندہ ہے فرمایا اللہ یا مشروع اللہ المتحرون کلمہ بڑھن والے میرے مسلمانوں ہورے قدم کے چلیے کوئی لجاریا جے دس بندے کوئی لجاریا جے سو بندہ کوئی لجاریا جے دو سو بندہ ایک ہو رہستی بھی ہے آہاں ان کی نئے بندے مسلمانوں نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت کے کھڑے دربان روکیں گے گناہگاروں کو جنت کے کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی تیاکہ سارے ہیں نہیں سبحان اللہ کوئی حد و حسابی ہے نہیں اللہ سانو حافظہ دی بھی عالمان دی بھی شہیدان دی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی شفاق نصیب فرمائے دوسری عرض اے تحسین ہندو دا واقع ہے ہم مسلمان تے آجاؤ شرابی کلمہ گو ہے اس کر کے کہے شرابی نو برا نہ سنجھو شراب نو برا سنجھو کی پتہ کدن اے سے برائی نو اے بندہ بھی برائی سنجھان لگ جائے چھڑ دیں کنے شرابی تائب ہو گئے توبہ کر لی یا اللہ آج تو بادنی پیندے پچھلا ماف کر دیں اور کتب بن گئے گوست بن گئے عبدال بن گئے شرابی بندہ شراب دے نہ سنجھ مست ہے اس کا وقت کو مست ہے شرابی ذکر نہیں ہو کلمہ پڑھ نہ لیو جے قرآن دی کوئی چیز ہے نا تو اڈی نظر چاہی انہوں پکی بنیاد دیو تے عدر دی جگہ تے رکھو تاکہ وہ دی پھر ادو باد نا بے عدوی ہوئے کی پتہ بھی اے سے اینے کا ہاتھ تھا لانتا ہی مالک نے راضی ہو جانا ہی پتہ کوئی نہیں ادا آئیے انہوں جیڑی پسند آگئی آگئی ہو بہتیاں لبیاں چوڑیاں چیزاں نہیں پسند کردہ مانی مانی گال دے ہوتے ہی مافیاں دے ہی جاند ہیں کتے نو پانی پل آیا ہی دے ہی مافیاں دے چھتے دیکھے ابھی قرآن لکھیا ہے ہی دے ہوتے پھر وہ نے کی کرا سمجھ نہ آیا شراب بھی سی کرا کوئی آلم اے دین سی بھی چارا وہ نے کیا سب تو چنگی جگہ تا پھر میرا سین نہیں ہے موہ تے رکھے آندر نگا لیا کاغ انہوں جننی کے سمجھ سی انہیں قرآن واسطے انہیں کی کل کر لی ایک ایدہ فیصلہ سی ایک پھر عرش والے نے فیصلہ کی کہ میرے قرآن نو چکیا تے اپنے اندر رکھے آلہ پھر میں رکھتا جی تو رکھے آپنے سینے تے پھر عرش والے دے بھی فیصلہ ہے اللہ ہے پھر میں بھی تیرے سینے جرکھ جڑیا آلہ او دن تے آ دن او سبندے دا نام ہے حضرت بشرے حافی رحمت اللہ اللہ ہے پھر انہ نے توبہ کی تھی پھر انہ نے قرآن پڑھیا پھر انہ نے اسلام پڑھیا پھر انہ نے دین پڑھیا آج اولیاء امت بزرگاں نے دین دیا جدا تسی کتاباں پڑھو گے او بزرگاں نے دین لکھ دین ہے میرے پیر دا پیر فلانا میرے پیر دا پیر فلانا او دا پیر فلانا او دا پیر فلانا او دا پیر فلانا گال اے تائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ دیئے انہوں شجرہ کیا جاندہ ہے اس شجریاں دے اندر بزرگاں نے دین دے اولیاء امت دے پیران دے شجریاں چاہ جب بشر حافیدہ نام بھی موجود ہے اللہ اکبر تے قرآن دا عدب شرابی کرے تے مقام ولایت تے پہنچ دے تے جے ہندو کرے تیرا وکھانا وکھاندہ ہے میں تے نواب گری لکن دے لیے تیرے کردے بندے بھی اگلان گے دے تاں بھی نہیں میں اگلان گے گا نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے جو یہ راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے میرے آشنا ہے بہت مگر درداشنا کوئی اور ہے میرے آشنا ہے بہت مگر درداشنا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے وہ توسی بھی سمجھے یوں نہیں ہوں معاملہ کیوں گا یہ بھکو بھا کہ کیوں مسلمانوں کیتا یہ جو لوٹ آئیں جڑے بندے دیل ملوں آجان شراب چھڑی گناہ چھڑیاں پرانیا چھڑیاں تو پھر اے نہیں بھیکھنا چاہیدہ اوہ اوہ بھی نماز پڑھنا آگیا ہے شکر کرو آگیا ہے جڑا مرضی آگیا ہے جڑا آگیا شکر کرو آگیا ہے ایک بندہ میں نے کہاں اوہ جی بندہ سیرتے ٹوپی نہیں لیندہ نہ کر میرے بولو تو چگہ بھی نہ پاکے نماز بڑی جب میں نے کہاں یارو رب دے کر چاہے توسی شکر کرو اللہ بلنوں آگیا بندہ جے اوہ بندہ شراب خاننے نو جاندہ پھر چنگا ہے ہنو رب دے کرنو آگیا ہے اچھا آج جو نے ٹوپی نہیں لئی آج جو نے کمید نہیں پای کار نو رب تفیق دے دے جیسے مالک نے انہوں ایتھے ساتھ لیا ہے اگلی بھی تفیق دے چھنڈے ایسے کرکے رنیا کانی نرنگ گئے ہو اور نہیں یہ دی ہزت کرو جڑا بندہ اللہ دے کر چاہے چاہے پیلاو انہوں شرابت پیلاو انہوں ویلکم کرو کوئی بندہ ایساہیان دے گر جے چلے جاندہ ہو کہا شکر ہو یا بڑے آہا بندہ یہ ہونے آہندہ روے تھی کوئی مسلمانہ دے مسجد چاہے انہوں نے کہا کہ کچھوں تشریف لے آئے ہو وہ ہونے وہ ہوں ویلکم کردے نے تاکہ یہ بندہ اللہ دے کردے جوڑے ہیں اور تبلیگی جماعت آلے یا دو جیاں کوئی بھیکٹا ہری پگڑی آلے بچارے کار کر جاندے چلو یار سڑے نال چلو مسجد چلو میرے اللہ دے کار چلو سونا کام ہے اللہ دے کارولو لے کے جاندے ہیں نا بندین صادقے تے کلمہ پڑھ ڈالے ہو جوڑا راب دے کار چاہ گیا تو بہت سونا بندہ ہے تے میرے والو تا بشاہ کے جڑے مرضی مسجد چلو چلا گیا اتھا ہی سونا ہے اے اور مولوی ہیں لہنہ نے جڑا کہا اوہ جڑی یا مسجد میں انہوں مسجد نہیں مانا دا میرے نزدیک جنیا مسلمانہ دیا مسجدہ ساری ہی مسجد تا دیں وہ اللہ دے کار نے کسے مسجد دی بیعت بھی دی جازت نہیں یاد رکھو کافران دے مذہبی لیڈر دی جازت نہیں ہے کہ سنو بیعت بھی کرن دی کافران دے جڑا کافران دے پندہ تا سنو دی توہین کرن دی جازت نہیں ساڑے مذہب اسلام چاہ تے کتاب کہ تے پڑھے ہو جڑی پہلہ نہیں لگی ہوگے ہونے دے مولوی کو پوچھوں گے ہونے کنا جتیاں لاؤ دوسرے مذہب آلے ہیں نہیں نہیں ساڑے آکھا نے کدھے کسے کافرانوں گھال کرتی ایک گھال نہیں ثابت کو کر سکتا تے توں کی بھی دی جازت نہیں ہے اور توں مسلمانہ نے بھی دی جازت نہیں ہے نہیں ہو پیرا لینہ غلط ہو گئی ہے یہ معاملہ کوئی اور ہے تے جیڑا بندہ دین والنوں آ جائے اللہ دے کار آ جائے شکر کرو یا اللہ یہ بندہ تیرے دین والنوں آگے اور کوئر کوئر کے نہیں بیکھنا یہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا نہ ہی دیکھنا ان غور سے یہ جو لوٹ آئے نہ انہیں پوچھنا نہ ہی دیکھنا ان غور سے جنہیں جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے انہوں راج ہی پتہ لگ گیا جو لوٹ میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ نہ کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے میری تقریر مک گئی ہونے کا فرمیش ہے کہ آئی بڑی پاری جگہ توانا میری اہلیاں نے کی تھی میری کار والی نے کی انہوں ایتھے جڑیاں عورتہ ملے والیاں نے نماز پڑھنا ہونی ہے ایسی ہونی ہے جاندی ہیں کہنیاں مولانا صاحب دوجی جگہ تقریر نہ کر دے لوگ کہنے ہیں بڑا ہی مزہ آیا ہاں ہویا ایتھے آکے بلکل ہی بس ہو جاندے ہیں میں انہوں کیا ہوں میں کی دسا بھی ایتھے فیسی بس سڑھی ان دیئے کر یہ کی کاردی مرگی دار برابر نہ جان نہ پانی نہ لینہ نہ دینا ایتھے تقریر بھی تو پھر ادھانی بھی ہو نہیں ہے اے پھر سفارش ہے انہوں نے کہا نہیں جدنا تسی ہور جگہ تے جاکے کچھ کر کے ہوندے ہونا ایتھے بھی تسی آخر تے بھی جو حضور دی شام چنات دے کوئی شیر ضرور سنو دے میں کہا جی ٹھیک ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا راغ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا راغ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری اللہ جم کر کہ رہی ہے یہ باد سوام جم کر کہ رہی ہے یہ باد سوام ایسی خوش وہ چمن کے گلوں میں کہا ایسی خوش وہ چمن کے گلوں میں کہا جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوش وہ نبی کے پسینے میں ہے ایک گلوں دیئے جڑا میرا ایمان تے عقیدہ ہے تے ایک گلوں دیئے اہمی بندہ چونکھ کھڑ کے کھوے اودہ آیا ہے عقیدہ ہے تے میں کہنا یار میرا آیا عقیدہ ہے تے چونکھ کچھ بندہ کھڑ کے کہنے تے تیرا آیا عقیدہ ہے تے چونکھ لے دی گل سی یہ کہ میری جڑے میں اپنی گل کہنا تے آج کل ہو ایتنا رہا ہے بھئی میں کہہ رہا ہاں بھی پائی اقبال دا عقیدہ ہے حالانکہ پوچھنا تا انہوں چاہیدہ بھی پائی اقبال تیرا کی عقیدہ ایسے بارے چھے پھر کہنا چاہیدہ بھی یار یہاں اکیدہ ٹھیک نہیں ہے تے یہاں ایک تے ہوڑ ایم ایہ کدوجہ نو کئی جانگے پیٹھے وقا اوڈا نہیں ٹھیک اوڈا نہیں ٹھیک یار انہوں تا پوچھلو بھی تیرا ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں مار بخار چڑے آئے انہوں تو پوچھ لو میں تن بخار ہے کہ بھی ہے کہ نہیں کہ اہمین تو بھائی بخار دے ٹھیک ہے لائی جانے نہیں سکرہی انہوں اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی روزہ جنت ہے شک تو نہ کر نہ کبھی اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی اور روزہ جنت ہے شک تو نہ کر نہ کبھی اور مرد جنت میں مرد جنت میں ہوتے نہیں دوستو اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے آخری توجہ ایک جنت ہے تری اور ایک حجرہ ہے تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا اب میں جاؤں کہا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہا رب کہاں پچھڑ دی نہیں لوڑ بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں تے امی ایشہ کا حجرہ مدینے میں ہے امی ایشہ کا حجرہ مدینے میں ہے بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی ایشہ کا حجرہ مدینے میں ہے اللہ میں نو بھی تو ہنو بھی او جنت وڑا حجرہ دیکھن دی توفیق نصیب وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین لے بھئی چوڑ ماجرے لے انہو بھی عادت شروع ہو بھئی چلو چنگا ایچھے دیکھو گریا تھا نہیں نہیں بھئی نہیں سونا بھی یہ رات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار یا ارحم الراحمین تیرا کلام پاک پڑا گیا سنا گیا سنایا گیا غلطییں نکالی گئیں اے اللہ پھر بھی غلطییں پھر بھی بے عدبی پھر بھی کمی کتاہی یا اللہ سب غلطیوں کو معاف فرما پڑھنے میں پڑھانے میں سننے میں سنانے میں نماز کی ادائیگی میں جو کمییں کتاہی ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ معاف فرما اور جو پڑھا گیا سنا گیا اپنے کلام پاک کو قبول و منظور فرما اے اللہ تیرے کلام پاک کی برکت سے آج ہم سارے مسلمان یہاں کٹھے ہیں یا رب کریم قرآن کی برکت سے ہماری مشکلوں کو آسان فرما قرآن کی برکت سے ہماری جہز حاجات پر پورا فرما قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں وسط اتا فرما قرآن کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اتا فرما قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کے مناسب جوڑ میں آبادیوں اور خوشیوں والے رشتے نصیب ورما اے اللہ ہم نے جن کی بچییں اپنے گھروں کو جا چکی اے اللہ ان سب بیٹیوں کو اس قرآن کی برکت سے خوشیے نصیب ورما اپنے گھروں میں آبادییں نصیب ورما اے اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی اولاد کے دکھ نہ دیکھنے دینا اے اللہ اپنی اولاد کے دکھوں سے محفوظ ورما یا اللہ ہماری اولاد سکھ میں ہوگی اے اللہ ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں گی اے اللہ ہمارے بیٹے ہیں یا بیٹیاں اے اللہ ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں سکھ نصیب ورما اے اللہ ذہنوں کا سکھ اطافرما گھروں کا سکھ اطافرما کاروبار کا سکھ اطافرما عزت کا سکھ اطافرما رزق کا سکھ اطافرما اے اللہ ہر اعتبار سے سکھ اطافرما ہر اعتبار سے دکھ سے حفاظت نصیب ورما یا ارحم الراحمیر یا اکرم اللہ کرمید جتنے حضرات بھی اے اللہ تیرے قرآن کی نسبت سے آئے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی جیز مرادوں کو پورا فرما جب کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما اپنے خزانوں سے مالہ مال فرما اے اللہ برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما خیریں عطا فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو ہر شر فتنے سے حفاظت نصیب فرما پاکستان کو آبادیہ نصیب فرما جتنے اسلامی ملک ہیں اے اللہ سب کو آبادیہ نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الکرمین اے اللہ اس علاقے میں ہمارے چوڑ ماجرے میں غلام دباد نمبر ایک میں جتنے مسلمان ہیں اے اللہ سب کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما سب کو آپس میں پیار نصیب فرما اے اللہ نمازیوں کو نمازیوں کا پیار عطا فرما یا اللہ حاجیوں کا پیار نصیب فرما اے اللہ مسجدوں میں جانے والوں کو ایک دوسرے کا پیار نصیب فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہماری پریشانیوں کو حل فرما ہمارے دکھوں کو دور فرما ہمارے غموں کو دور فرما اے اللہ زندگی بر ہر قسم کے شر سے حفاظت نصیب فرما یا اللہ جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں ان کی سازشوں کو فیل فرما اے اللہ جو مسلمانوں کو ایک کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مہنتوں اور کوشوں میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے اے اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما ان مسلمانوں کو نجات نصیب فرما یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کو سب فرقوں اور جماعتوں والوں کو سب ملکوں والوں کو اے اللہ سب کو اپنے حبیب کی امت بننے کی توفیق ادا فرما جس طرح تو نے کلمہ ایک دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح اے اللہ آپ کی ذات ہم سب کے لیے ایک ہے آپ کے حبیب ہم سب کے لیے ایک ہے آپ کا کلام آ ہم سب کے لیے ایک اے اللہ اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک ہونے کی توفیق ادا فرما ہماری دعا اور فریاد اس نسبت سے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ ہماری دعا اور فریاد قبول فرما جب تک زندہ رکھنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر رکھنا اے اللہ موت ادا فرمانا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نصیب فرمانا کلمہ پڑھتے ہوئے نصیب فرمانا نماز پڑھتے ہوئے نصیب فرمانا حلال کی موت نصیب فرمانا نیکی کرتے ہوئے موت نصیب فرمانا حرام کی موت سے محفوظ فرمانا یا اللہ لیٹرین کی موت سے محفوظ فرمانا برائیوں کی موت سے محفوظ فرمانا غلط موت سے محفوظ فرمانا اے اللہ جو موت آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے صحابہ اکرام مانگتے رہے اولیاء امت بزرگان دین مانگتے رہے اے اللہ ویسی ہی موت ہمیں نصیب فرمانا اے اللہ کافروں والی ظالموں والی بدکاروں والی شرابیوں والی ڈکیتوں والی اے اللہ موت سے محفوظ فرمانا یا ارحم الراحلین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت فی الجنہ نصیب فرمانا یا اللہ جن کے تعاون سے یہ گلشن تیرے دین کے قائم ہو رہے ہیں اے اللہ پھل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ان سب کے تعاون کو قبول فرمانا ان کو مالا مال فرمانا ان کو پریشانیوں سے بچا ان کے گھروں میں رزق میں عبروں میں برکت نصیب فرمانا ہمارے بھائی منیر صاحب ہیں یہاں موجود ہیں ان کا بہت بڑا تعاون ہے ان دینی اداروں میں اے اللہ ان کے تعاون کو قبول و منظور فرمانا اس کے بدلے میں اے اللہ ان کو ہر اعتبار سے سکھ عطا فرمانا ان کو حفاظت نصیب فرمانا برکت نصیب فرمانا وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَطْبَائِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَائِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ سارے حضرات اپنی جگہ تے تشریف رکھو تبرک شریف آ رہے ہیں سارے انو تقسیم ہوئے گا جدہ تسی اٹھو گے بدنظمی ہو جائے گی سم نو ملے گا انشاءاللہ بچیاں نو ملے گا سب بڑے انو ملے گا پورے حضرات نو ملے گا سم نو انشاءاللہ ملے گا ایس کر کے بہت ہے انو بٹھائے اوپڑ کے لئے ملے گا انو سکے سرینے سالا حکماندار